ویلکم ٹو می شینل کبوتر جنی جان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم صور آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کی قدمت میں امران حال دوستو بھائی کی تاریت کرنی پڑے گی بھائی نے بہت بڑا دل دکھایا نہیں تو ایک وقت وہ تھا جن پہ ہمیں اپنے سے اپنے سے زیادہ ان پہ بشواس تھا بھائی نے بہت ہی اچھا کام کیا دوستو یقین ماننا نواجز بھائی ابھی تو دیکھو اچھا کر رہے ہیں آگے نہ کچھ کہہ نہیں سکتے مگر بھائی نے بہت ہی بڑی مانداری دکھائی کی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شاگرد کے لئے آٹھ جوڑے سیلیکٹ کر کے رکھے تھے جو پٹنا میں ہمارا شاگرد ہے اس کے لئے آٹھ جوڑے ہم نے سیلیکٹ کر کے رکھے تھے کیے سیدھے اپنے شاگرد کو جائیں گے پٹنا تو اس درمیان بہت کبتر باز آئے ہمارے سامنے بھی خود ایک سے ہماری بحث بھی ہو گئی تھی کہ وہ انہی جوڑوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں بھائی یہی چاہیے قیمت بول لو یہی چاہیے میں کہا بھائی ادھر جھاکو بھی مت لاکھ روپے دو گے تب بھی نہ ملے گا اس لئے کوئی فائدہ نہیں انہیں مت دیکھو ہم نے ایسے ایک سے کہہ دیا تھا بھائی انہیں کو مت دیکھو کوئی فائدہ نہیں یہ ہمارے شاگرد کے لئے بک ہو گیا تو ہو گا ہے ہمارے شاگرد کو چیز جو چیز بک ہو گئی وہ مشکل ہے کہ آپ کو مل جائے ٹھیک ہے نا جو گئی گئی اب وہ چیز انمول ہو گئی اس کی آپ کیمت نہیں لگا سکتے ہم نے ایسی باتیں وہاں کہی کہ اب نہیں یہ کیا بات ہوگی کیمت بول لو ہم تو دے دیں گے ارے بھائی یہ دیکھ یہ بندہ ہے نا یہ نہ چلتی پیسو کی بات اس کے آگے سمجھ گئے نا یہاں ویلیو ہوتی ہے زبان کی ویلیو بندے کی ویلیو ٹھیک ہے نا تو وہ کبتر ہم نے چھاٹے بہت بند ہو نے ہم نے یہاں تک کیا اپنے شاگرد سے جو پتنا میں شاگرد ہے اس سے بھی ہم نے کہا میں کہا یہ بھائی تیرے چکر میں ہی لڑائی ہو جائے گی جو تیری آڑ جوڑے پڑے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا تو ان کو فٹا بھٹ جو بھی ہے اپنا پارسل کروا اپنی طرف کو جیسے بھی ہے ٹھیک ہے نا ابھی فیلحال ان کے پاس کبتر لینے آئے کوئی اچھے شوگین باز ہوں گے بھائی انہیں پرک اچھی ہوگی ٹھیک ہے نا انہوں نے آتے ہی پھر انہیں کبتر پر ہاتھ رکھ دیا سولہ کے سولہ کبتر انہیں پنجرے ملک رکھے ہوئے تھے کہ بھائی یہ پتنا جانے ہیں انہوں نے وہی کبتر پسند کی ہے جو ان ہاتھوں سے پسند ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پتنی کیا کرامات یا بھرکت انہیں ہاتھوں میں رکھی ہے کہ جس کبتر کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں لوگاں کہتے ہیں یہ تو بیچ نہیں نہیں ہے یا اس کے اب قیمت ہی ہزاروں میں ہوگی ٹھیک ہے نا ایسی ہم نے بورڈر پر کبتر پہلے اس نے گیم میں ڈالا ہوا ہے جب ہم نے اس پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ کہہ رہا ہوں یہ تو بیس ہزار کا تیس ہزار کا وہاں لگا گیا تھے بھائی تنیسے ہاتھ کیوں لگا دی تو اس میں ڈالا کیوں ہوگا ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو لوگ بھاگ ایسے کرتے ہیں بورڈر پہ بھی یا یہاں بھی جہاں بھی ہم جاتے ہیں یا لوگ بھاگ ہالی ہمارے کیا کہے سمجھ سے بہار ہے کہ یہ جو جوڑے سولہ کبتر بھائی انہیں کے پیچھے لگے کہ یہ ہی چاہیے اور انہوں نے آفر اتنی تگڑی دے دی کہ ان سولہ کبتر کے پچاس ہزار ابھی گنو ٹھیک ہے نا نواجز بھائی نے سامنہ آگا دیا بھائی یہ کسی قیمت پہ نہیں بگنے گئے ہمارے پاس پھر فون آتا ہے تسلیم مامو کا تسلیم مامو نے فون کیا اگر امران دیکھ لے کوئی حساب کتاب اپنے شاگرد سے بات کر کے اگر وہ مان جائے یا کسی طرح بھی ہے تو یار اس اچھے پیسے بچ رہے ہیں ڈبل رقم میں ڈبل رقم میں بچ رہے ہیں اس کی قسمت کھل جائے گی پیسو کا سارا لگ جائے گا میں کہا نہیں یہ کبتر جوڑے لگنے سے پہلے شاگرد کی ویڈیو ڈلنے سے پہلے اگر ہوتا تو ہو جاتا جو چیز شاگرد کے لیے سیلیکٹ ہو گئی اور اس کی ویڈیو ڈل گئی اب وہ اس کی کوئی قیمت نہیں کوئی لاکھ روپیہ ایک کبتر کا بھی دے گا تو یہ امران اس کو نہیں دے گا یہ بات ہم نے وہاں بھی بول دی یہی بات ہم نے فون پہ مامو کو کہی کہ ان سے کہہ دو جو وہاں کبتر کی قیمت لگا رہا ہے سولہ کبتر کے پچاس ہزار ان سے کہہ دو ایک کبتر کا ایک لاکھ دوگے سولہ کبتر کے سولہ لاکھ دوگے تو بھی آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ امران کے شاگرد کے کبتر ہیں یہ وہاں جائیں گے ٹھیک ہے نا اور جو ہم نے ایک بار جبان دے دی اسے کہ یہ جائیں گے تو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہاں ایسے کام نہیں ہوتے اوروں کی طرح نواجز بھائی نے وہ کام نہیں کر رہا کہ جیسے ہمارے پروگرام میں چالیس کبتر جو دور دور سے شاگردی لینے آ رہا تھے وہ سپنا یہ دیکھ گا تھے کہ امران بھائی صاحب شاگردی لینے جا رہا ہے اور سو پرسنٹ ملوائی کا جوڑا ہم کو ملے گا تو پروگرام سے دو دن پہلے دو دن پہلے کیونکہ نا وہ چالیس کبتر چالیس ہزار کے ایک ہزار پر کے حساب سے بیج کر بندہ ہمیں یہ کہتا ہے امران بھائی کیا تنہیں تاریف کری تو ایسی تاریف کرا کر کھوپ کبتر ہوگی ایک دم کوئی الو آیا چالیس ہزار کے چالیس ہی لے گیا اتنا بڑا بے بیوکوف آدمی تھا بس تیرے تاریف کرتے ہیں میرے تو وہ جو چھ سو روپے پروالے کبتر تھے وہ اپنا ہزار پر کے حساب سے چالیس کے چالیس ہزار کے بگا ہے ٹھیک ہے نا ہمارا بہت بڑا دل ٹوٹا تھا دوستو یہاں چھوٹنے کی تھی اس نے تو ہس کے کہہ دیا کہ میرے تو مجھا آگے ہے چالیس بن گئے نواجیس بھی یہ کر سکتا تھا دوستو سولہ کبتر پچاس ہزار کے سولہ کبتر سولہ ہزار کے نہیں کی چالیس کبتر چالیس ہزار کے سولہ کبتر سولہ ہزار کے نہیں یہ تو چلی رہا ہے ٹھیک ہے نا تو سولہ دولہ بتیس بھی نہیں پچاس ہزار اگلا بیچ کے بھی کہہ سکتا تھا امران بھائی اگلے نے اچھے پیسے مل رہے تھا میں نے بیٹی میں اسے پھیر کرا دوں گا کوئی دکت کی بات نہیں میں خود بات کر لوں گا آپ کے ساگیرد سے یا مافی مانگ لوں گا ٹھیک ہے تو میرے اچھے پیسے بچھ رہے تھے میں نے بیٹی اگلے نے ایسے نہیں کرا اس نے صاف منہ کر دیا کہ یہ کام نہیں ہوگا امران بھائی نے منہ کیا ہے نہ تو نہ کوئی قیمت نہیں وہ چیز انمول ہو گئی تو نواجیس بھائی آپ کی اس دریہ دلی اور امانداری کو امران بھائی کا سلام آگے آگے گارنٹی میں نہیں لے سکتا لمبا کیونکہ بندوں کا پتہ نہیں کب کون کہاں جا کے بدل جائے فیلحال میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ تاریف قابل ہے بندے نے دیئے ہی نہیں سولہ کبتر کے پچاس ہزار نہیں دیئے اور ایک اور اور بھی آئے وہاں انہوں نے کہا بھائی تیس کبتر لے لیں گے ساٹھ ہزار رفے کے بیچ میں یہ بھی چاہیے میں کیسے ہم نے تیس کبتر لینے ریٹ تمہارا جو تمہارا تم بولو ریٹ وہ تمہارا بولو دو ہزار روپے کے ریٹ کے حساب سے ہم تیس کبتر لیں گے بیچ میں یہ بھی لیں گے دو ہزار روپے پر کے حساب سے اس کے تو لاتری لگ رہی تھی یہ تو کم سے کم ڈیڑھ لاک روپے کا ہاتھ سیدھا کر لیتا نواز کتنا ڈیڑھ لاک روپے جیسے اوپر آ رہی ہے مغب اس نے ان کو بھی منع کر دیا کہ بھائی یہ نہیں جائیں گے وہ شاید مراد آباد کے تھے صاف منع کر دیا کہ یہ نہیں جائیں گے بھائی عمران بھائی نے منع کیا تو نہیں تو نہیں یہ ان کے شاگرد ہیں یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے انہیں بھی منع کر دیا یار دیکھو نوازیز بھائی نے ایک کو نہیں دو کو نہیں تین کو نہیں دسیوں آدمی ایسے آئے جنہوں نے آ کر کیوں نہیں کبوتروں کو ہاتھ رکھا یار یہ چاہیے ارے بھائی ایک تو آپ یہ کہتے ہو کہ عمران کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے عمران کو تو اکال ہی نہیں ہے دوسرا عمران بھائی جس کبوتر پہ ہاتھ رکھ دیتے آپ ان کبوتروں کو ہی مانگتے ہو ٹھیک ہے نا سمجھ سے پڑے ہیں ٹھیک ہے نا لوگ بھائی چینلوں پہ چلا چلا کر بولتے ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا بتاؤ اور جس کبوتر کو ہم کہیں بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں پہنچ جاتی لوگ بھائی ہمارے نام سے چار چار لاکھ کا جوڑا بتا کر کہ اس کے بیس بیس ہزار روپے کے کبوتر بیچ رہے ٹھیک ہے نا تو پتہ ہی نہیں ایک طرف کہتو کہ یہ عمران کچھ بھی نہیں ہے کبوتر کو ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں لوگ بھائی اس کی قیمت بولی لگانے لگ جاتے ہیں یہ ہمیں اتنے کا چاہیے مگر نوازیس نے یہ کام بہت اچھا کیا دوستہ لاکھوں میں اس نے مارا دل جیت لیا پچاس ہزار مائنے رکھتے ہیں ساٹھ ہزار بھی مائنے رکھتے ہیں نہیں دیا اس نے کو پتہ کسی کو بھی ایک بندہ ہو رہا تھا کہہ رہا تھا کھالی اس میں یہ تیڈی کا جوڑا دے تو پیور تیڈی کا جوڑا اس میں لگا ہوا ہے وہ کہہ رہا کھالی یہ تیڈی کا جوڑا دے تو رقم بولو نوازیس بھائی رقم بولو یہ دو چار پانچ ہزار روپے چھوڑو بولو تمہیں کیا چاہیے یہ ہمیں لینا ہے نوازیس بھائی نے صاحب منا کہتے ہیں بھائی تو میرے سیر میں درد مت کر رقم بول کے اس میں تیرے کو مل رہا ہے اگر لینا کچھ لے تو بھائی تو جا سیدھی صاف سی بات ہے یہاں سے لے اس پنجروں کو مت دیکھ ٹھیک ہے نا تو یار یہ بات بہت اچھی لگی نوازیس بھائی کی ہمیں کہ اس نے ہمارے سامنے بھی صاحب منا کیا لوگوں کو اور کیا کہتے ہیں اتنی موٹی رقم پچاس ہزار ساٹھ ہزار رقم میں بھی بھائی نے کبوتر نہیں دیے ہوتا کاس وہ تو بیج کے کہتا ہے عمران تو ایسی تاریخ کرے گا تو ایسی جوڑے سیٹ کرے گا مجا آ گیا اتنے بھگا اتنے خالی ہوگا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے بھائی کبھی کسی کے ججباتوں سے نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ اس بھائی پہ نا اس بھائی پہ اس چینل پہ جو ہے نا وہی لوگ آتے ہیں جو دنیا کے ستائے پہ ہوتے ہیں جو وقت کے ستائے پہ ہوتے ہیں وہی بھائی اس بھائی پہ آخر پاتے کہ عمران بھائی اب آپ پہ ہی وشواس ہے کیوں کیونکہ ہم نے سات اور آٹھ سال میں لوگوں کا وشواس جیتا ہے ہم نے کوئی پیسہ نہیں کمائیا ہے چکہ نا لوگوں کا وشواس جیتا ہے کہ ہاں یہ بھائی بیٹھا رہا ہے مانداری کے لیے بیٹھا ہے اور اب یہ جو استادی شاگردی چل لائی نا یہ بھی بس آبی کی دین ہے چکہ نا کیونکہ اب یہ جو تریقی ختم کر دی نا شاگردی بھائی کیا بتائیں اب تو اللہ کا شگر ہے اپن بھی موج میں ہے چکہ نا مگر ہم وہ کام نہیں کرتے کہ کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے ہمارا شاگرد کی مران بھائی آپ نے یہ غلط کر دیا نہیں ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا برے کاموں سے بچائے یا کسی کا حق مارنے سے بچائے ہمیں چکہ نا ہم توبہ کرتے رہتے ہیں توبہ کرتی بھی رہنا چاہیے ہمیں چکہ نا اللہ تعالیٰ جہاں کوئی اتنی عجت سے نواز ہے کہ ہم تو بھائی شاگردی میں بھی بھلا ہو رہا ہے ہم تو خریمیں شاگردی میں بھی بھلا ہو رہا ہے اس میں بھی مجھے آرہا ہے ہے تو ایمانداری کہہ نا ہے تو حلال نا ہرام تو نہیں ہے نا حلال ہے حلال ٹھیک ہے نا ہم کسی کا دل نہیں توڑتے کسی کا اولو نہیں بناتے ہم کسی کا بھی ٹھیک ہے نا اور یہی قیمت دیکھو میں اگر اگر پیسو کا لالش ہوتا نمازیس کو ٹھیک ہے نا ان کو بوتر کو بیس دیتا ہو مہر ہوتا مہر ہوتا مگر نہیں اس نے کہا عمران بھائی جیسے آپ نے کہا میں بیسی چلوں گا میں جیسا بوتر ویسا ریٹ دیں گے مگر جو بوتر آپ نے سیلیکٹ کر دی اپنے شاگرد کے لیے میں نہیں بیچوں گا کوئی بھی کتنی بھی قیمت لگا لے ٹھیک ہے اس کے لاغے اگر وہ ہوتا نا بھائی نوٹ چھاپ کے نا چھلانی مار رہا ہوتا کہ اپن کے تو مجھے آگئے جوڑے لگیں گے کس کے شاگرد ہوگے شاگرد ہوگا ہم اپنے ہاتھ سے دیں گے آم پبلک کو نہیں آم پبلک ہمارے چینل سے دیکھو سیکھو خود سیکھ کر لو بھائیہ ہم نے پہلے بہت بھٹیے بہت بھٹیے چنڈی چوروں کو استاد بنا دیا بھائی ہمارے ساتھ رہ رہے کریں سیکھ سیکھ کے بڑے استاد بنے پھر رہے بڑے استاد بنے پھر رہے کے ہم نے بڑا کچھ سیکھ لیا ارے بھائیہ اب یہ تو یوں کہہ نا موچ کے بال کے برابر میں نہیں ہے یہ ہے بھی نولیج کے معاملے میں نا جو اپنے آپ کو یہ استاد بنے پھر رہے ہمارے ساتھ جڑکے ہماری موچ کے بال کے برابر میں نہیں ہے سمجھ رہے ہو نا دھول دھول پیرو کی دھول کے بڑا پر میں نہیں سمجھ گئے تو بس یہی کہنا چاہوں گا دوستو ایمانداری دکھاؤ ایمانداری دکھاؤ صحیح کا ساتھ دیکھو اور دیکھنا آگے کیا رنگ لاتی ہماری پالٹی ٹھیک ہے نا ہم ایسے ہی کبوتر جن کبوتروں کو دنیا چھیننا چاہتی ہے نا کہ یہ مچے دے دو رکم بولو رکم بولو ایسے ہی کبوتر ہم اپنے شاگردوں کہتے ہیں کہ گھر گھر نسل بنے گی ایسے بنے گی ایسے بنے گی صرف شاگردوں کو جو ہمارے شاگرد میں ہوگا انہی کو ایسے کبوتر پہنچیں گے کیا وہ ملوائی ہو مدراز ہو یا بھڑروال ہیں کوئی کوئی ایسے کبوتر کی افتاد لوگ چھینے بولی لگائیں کہ یہ تنے کا یہ تنے کا ایسے کبوتر ہمارے شاگردوں کے پہنچیں گے بس اب اس بھائی پہ یقین کرنا دوستو آپ کے گھر ایسی نسل بدے گی کیکے نا صرف شاگردوں کے لیے اس طرح کے کبوتر پہنچیں گے اس میں ٹیم وقت جرور لگے گا نراشہ ہاتھ نہیں لگے گی ٹیم لگے گا کیونکہ اچھا کبوتر ایک دم سے نہیں ملتا ہے ٹیم لگتا ہے وقت لگتا ہے اب بھی ہمارے پانچ ساتھ شاگردوں نے کہ عمران بھائی ہمیں بھی ایسے کبوتر ہمیں کرا کے بھیجنا تو ٹینشن مت لینا دوستو صبر کرو جتنے بھی ہمارے شاگرد آپ کے بھائی نے ساتھ آٹھ سال سے صبر کیا تھا اب تک ایمانداری دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ ایمانداری دکھاتے رہیں گے ٹھیک ہے اور اس ایمانداری کا اللہ تعالی نے ہمیں ایسا توفہ دیا کہ یہ شاگردی میں اب جو آ رہا ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور ہم جو نیا کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے اور دیکھتے جاؤ دوستو کبوتر بازی میں کچھ نیا کی نام ہوگا نام ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں سمجھ گئے نا اسی لئے ہم تھوڑا بھی ٹھنڈا چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نواجز بھائی دل سے شکریہ آپ کا یار کی آپ نے اپنا ایمان نہیں بیچا ہم سے وعدہ کر کے جو بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلاف ہی کرتے سمجھے وہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے حقیقت نہیں ہم سے وعدہ کر کے جو چیز ہم نے کسی کو سیلیکٹ کر دی کہ اس کو جائے گی اور بندہ اس کے پیچھے سے اس کو اگر بیچ دے ٹھیک ہے نا وعدہ کرنے بات کی ہاں چلو ٹھیک ہے اس کے ہوگا یہ اس کے ہوگا اس کے بعد کسی اور کو بیچ دے وعدہ خلاف ہی کرتے سمجھے لوگ اپنا ایمان بیچ رہا ہے تو آپ نے اپنا ایمان نہیں بیچ ہے آپ کو سلاب ٹھیک ہے نواجز بھائی اسی طرح آپ ایمانداری دکھاتے رہو یقین ماننا پبلک آپ کو بہت پسند کر رہے گی بے سک آپ کڑوے مانداری ساپ بات رکھو کہ یہ ہے یہ چیز یہ اتنے کی ہے یہ اتنے کی ہے ٹھیک ہے لینی لو ونہ کوئی ٹینسن نہیں ہے مگر کسی کا کسی کے ساتھ غلط کام مت کرنا ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہو گھر گھر نسل بنے تو ساتھ دیجئے آپ ہمارا اور ایسی نسل گھر گھر نسل بنے گی اللہ حافظ